ذلقر نے سنا ہوگا نا سنا ہوگا نا ذلقر نے اتنا بڑا بادشاہ کہ پروردگان نے اس کی بادشاہت کا تذکرہ قرآن میں کیا اور اتنا بڑا انسان سننا سننا آرام کے سننا لیکن بہت دور جانا ہے اتنا بڑا انسان کہ مفسرین نے جب ذلقر نے سلسلے کی آیتوں کا ترجمہ لکھا اور تجریہ لکھیں تو بحث کیے کہ یہ نبی تھا یا نبی نہیں تھا اپنے زمانے کا عظیم ترین باکشاہ اور اتنا بڑا انسان کہ بحث ہے کہ نبی تھا یا نبی نہیں تھا یا سالونکا دیکھنا طاقت کے فرقبے کو قرآن میں طاقت کا فرقبہ کیا ہے یا سالونکا لوگ تم سے ذلقرنے کے بطال یہ سوال کرتے ہیں قول سعتلو علیکم منہو ذکرہ مد گھبرا رسول کہہ دو کہ مد گھبرا محضور قرنین کا تذکرہ بھی کرنے گا محضور قرنین کا تذکرہ بھی کرنے گا اور اس کے بعد اب اللہ اشارت فرماتا ہے انہا انہا مکنہ لہو فلر ہم نے اسے زمین پر باشاہ دے دی وہ تو سے باشاہ نہیں بنا تھا حرام کی بھیر سے باشاہ نہیں بنا تھا انہا انہا مکنہ لہو فلر ہم نے اسے زمین پر باشاہ دے دی سنوگے وَآتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَائِنْ سَبَوَا اور ہم نے ہر شائع میں سے تھوڑا تھوڑا سا دے دیا تھا رکھ جاؤ کیونکہ بہت پناہ لکھا مجموعہ ہے نا اس لئے اب میں روک رہا ہوں سن لیا نا انہا مکنہ لہو فلعاص ہم نے ذلقرنین کو زمین پر حکومت دے دی وَآتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَائِنْ ہم نے ہر شائع میں سے ذلقرنین کو تھوڑا تھوڑا دیا یہ میں نے تھوڑا تھوڑا کہاں سے کہہ دیا ایک لفت کو باتے کروں گا دیکھو کل سب شائع چیزیں کل شائع سمجھتے ہو مکہ کل شائع اس پر اللہ نے لگایا مِنْ مِنْ کُلِّ شَائِنْ آتَيْنَا ہو مِنْ کُلِّ شَائِنْ ہم نے کل شائع نہیں دی کل شائع نہیں دی کل شائع میں سے مِنْ دیا مِنْ کے مانے تھوڑا یہ مِنْ رہے لے اچھا اگر مِنْ کو سمجھتا چاہتے ہو تو ایک آئیت مِنْ کے سسرے میں اور میں پڑھتا جاؤ تاکہ تم پر بات واضح ہو جائے سلیمان سلیمان اپنے تختیں سلطنت پر بیٹھے گونے کل تشکرہ ہو رہا تھا سلیمان کا جب آرام سے سنو سلیمان اپنے تختیں سلطنت پر بیٹھے گونے اور بلقیس کو خد لکھ چکے بلقیس کو بلوائیاں گیا مشہور تھا کہ وہ جو سبا کی ملکہ ہے اس کا تخت بڑا علی شاہ نے قَالَ اَيُّهَا الْمَلَعُ اَيُّكُمْ يَاتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَا يَاتُونِ مُسْلِمِ سورہ نمل سے پر آؤو بے سلیمان نے سلیمان نے اپنی کابینہ سے پوچھا ملکہ اس سے بہتر سا جمعہ بے پاس نہیں ہے اپنے ارکان حکومت سے پوچھا کہ ہے کوئی تمہیں تمہیں ہے کوئی ایسا جو سبا سے بلقیس کے سخت کو لے آئے ان لوگوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے دیکھو کہاں ہے سبا اور کہاں ہے سلیمان کا داروحکومت ہزاروں کلمٹر کا خاصلہ ادھر گیا ہے اور ظاہر ہے کہ اُس زمانے میں ہوای سواریاں نہیں ہیں ہوای سواریاں نہیں ہیں سلیمان پوچھ رہا ہے پورے مجمع سے جو ارکان حکومت سے وہ جو سالے لوگ دربار میں بیٹے ہوئے ہیں کہ ہے کوئی ایسا کہ بلقیس اور بلقیس والوں کے آنے سے پہلے اس کے عرش کو لے آئے قَالَ اِسْرِتُ مِلْجِ اَنَا عَتِقَوَئِن جنہوں کا ایک سردار بولا کہانی نہیں ہے قرآن جنہوں کا ایک سردار بولا میں لے آنگا میں لے آنگا ان کی آنے سے پہلے میں لے آنگا قَبْلَ انْتَقُومَ مِن مَقَامِكَ کسی دیر میں لائے گا بھئی تو لائے گا کسی دیر میں لائے گا کہا آپ کے دربار کے برخواست ہونے سے پہلے لے آنگا ٹھیک ہے نا جسی دیر میں دربار برخواست ہو اس سے پہلے لے خیادہ ہوا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَلْكِتَاب آنا آتھ ہی کبھی قَبْلَ انْجَسْتَقْدَ لَائے سے طرف ہوگا ایک آئیسہ بھی بیٹھا ہوا تھا جس کے پاس مینل کتاب کتاب کا تھوڑا سا ہی ہوا تھا وہ کہنے لے گا سلیمان میں تمہاری پلک جھپکنے سے پہلے لے آنگا اب جو سلیمان نے پلک جھپکنی تو سامنے مجود تھا بھا بھا سننا بہت پڑھا لکھا مجموع میرے سامنے تو ذرا یہ من سمجھ میں آگیا سننا قَالَ اللَّذِينَ عِنْدَهُ عِلْمُ الْمِنَلْ کتاب جس کے پاس منل من جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا وہ پلک جا پکنے سے پہلے سوا سے سدون تک تخت بلقیز کو لے آیا اور اب اسی قرآن میں ایسا ہے کہ بھئی قُلُ اللَّذِينَ کفرُ لَسْتَ مُرْسَلَا قُلْ کَفَا بِ اللَّهِ شَهِدًا بَعِلِ بَبَعِنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ایک حیثہ ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے اللہ 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 بھئی یہ قرآن کا منہ سمجھ نہیں آئے لیا دیکھنا 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 ان دونوں آیتوں کو ملا کے دیکھنے گا جب دونوں آیتوں کو ملا کے دیکھو گے تو بات واضح ہو جائے گی قَالَ اللَّذِينَ اِلْدَهُ عِلْمٌ مَنَ الْكِتَابِ وہ جس کے پاس کتاب کا کتاب کا تھوڑا سا علم تھا مینال کتاب 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 کا تھوڑا سا علم تھا وہ پلک جبکتے میں تختہ بلقید کو لے آیا اور یہاں کہہ گا ہے پروہ دیکھنا وَمَنْ اِلْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ محمد کا گواب وہ ہے جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے تو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ تو تختہ بلقید کو سما سے صدوم لے آئے اب جس کے پاس پورا علم ہو وہ کیا کرے تو اسی دن کے لئے کہا عریض میں سورج کو پشتانے لوگ سمجھ لے سورجی تولروی اب مہрат میں سنجھا گوں پھر جاؤں گا ذلقہ نین کی طرف اچھا تو مین کی معنی طورا تھے تھوڑا کیا کہا ہے ذلقرنین کے لئے وَعَتَيْنَاهُ مِنْ كُلَّ شَيْئِ ہم نے کُلِّ شَيْئِ نہیں دی تھی ہم نے ذلقرنین کو کُلِّ شَيْئِ نہیں دی تھی مِنْ كُلِّ شَيْئِ چلو اسی سورہ نبن کی طرح واپس بھئی کیا کمال کی آیت ہے قَالَا سُلِمَان نے کہا اُلِّمْنَا مَنْ تَقَتْتَهِ وَا اُوْتِينَ مِنْ كُلِّ شَيْئِ پرندوں کی بولیوں سے آگاہ کیا ہم پرندوں کی بولیاں سمجھتے ہیں وَا اُوْتِينَ مِنْ كُلِّ شَيْئِ اور ہمیں ہر شَيْئِ سے تھوڑا تھوڑا سے دے دیا ہر شَيْئِ سے تھوڑا تھوڑا سے دے دیا تو جہاں مِنْ لگ جائے کُلِّ شَيْئِ پر وہاں شَيْئِ سے تھوڑا اور جہاں صرف کُلِّ شَيْئِ ہو وہاں پورا تو یہ سُلِمَان ہے جن کے لئے قرآن نے کہا مِنْ كُلِّ شَيْئِ اور وہ میرا امام ہے وَا کُلِّ شَيْئِ اَيْسَي نَاوْخِ اِبَامِ مُبِر اب سلیمان سلیمان کو نبوت کو نبوت کو ہر شَيْئِ میں سے تھوڑا تھوڑا ملے نبوت کو کچھ ملے امامت کو کُل ملے تو سلیمان کا ملاج کُل کا ملاج ہے علی کا ملاج کُل کا ملاج ہے کیا اب بھی متوجہ نہیں ہوئے بھر سلیمان کا ملاج کُل کا ملاج ہے اگر دے تو کُل دے اگر دے تو کُل دے اور علی کا ملاج کُل کا ملاج ہے قابلہ گزر رہا ہے یا امیر المومنین کچھ دے دے کچھ دے دے کہا کمبر تھوڑے سے درم دے دو کہا یا امیر المومنین نہیں معلوم نہیں معلوم کہ درم دا کسی ناکے پہ کہا وہ ناکہ اٹھا کے دے دو کہا یا امیر المومنین ناکہ قطار میں ہے کہا پوری قطار دے دو مانگا کچھ دا دیا کل کچھ مانگا کچھ مانگا کل دیا انہا یا سالونہ کا حضر کرنا ہے قل ساعتلوالیکم من ہو ذکرہ لوگ پہ دیکھنا طاقت کا حضرہ تم جانا کر رہا اب میں ذو القرنین کے سسرے کے آیت پر رہا آگے والی آگے والی آیت جو فیصلہ کرے گی کہ اگر طاقتور ہو تو کیسا طاقتور ہو لوگ پوچھتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں ابھی بتا ہوں قرآن کہتا ہے ابھی بتا ہوں انہا مکنہ لہو فیلارز ہم نے ذو القرنین کو زمین پر حکومت دے دی وَاَاتَيْنَا مِنْ کُلِّ شَائِنْ سَبَاوَا اور ہم نے ہر شائے میں سے تھوڑا تھوڑا سا دے دیا حتیٰ ازا بدا گا الہ مغرب شمس وَجَدَا تَقْرَوْا فِي عَنِنْ حَمِيَاتٍ وَاَوَجَدَا انْ جَا قَوْمَا سُلیمان بھائی بہتا ہو جو رہے سُلیمان اگر ذہن میں ہو سننے والوں گے تو اپنے حضور مملکت دیکھنے کے لیے نکلے تھے اسی طریقے سے ذو القرنین کے لیے گا کہ ذو القرنین چلا اپنے حضور مملکت کو دیکھنے کے لیے اور ایک مطبع ایک مطبع ذو القرنین ایسے علاقے میں پہنچا جہاں سورج دور رہا تھا بھائی سننا قرآن ہے کہانی نہیں ہے یہاں سورج دور رہا تھا ذو القرنین نے دیکھا کہ وہ سورج گدل پانی کے چشمے میں دور رہا ہے وَجَدَا انْ دَحَا قَوْمَ اور ذو القرنین نے اس علاقے میں ایک قوم کو بسا ہوا دیکھا یہاں نہ رہا تھا اپنے سارے سننے والے بھائی بہت توجہ ہو رہے بہت توجہ ہو رہے یہ وہ مرحلیں فگریں جہاں فلسفہ طاقت اسلام کا سمجھ میں آئے گا وَجَدَا انْ دَحَا قَوْمَ ذو القرنین نے ایک قوم دیکھی جو وہاں بسی ہوئی تھی ایک مطبع پروردگار نے پروردگار نے ذو القرنین کو مخاطب کیا اور کہاں ذو القرنین ہم نے تمہیں اختیار دیا ہم نے تمہیں اختیار دیا بھائی عجیب و غریب عجیب و غریب مرحلیں فگریں اور اس مرحلیں فگریں پر بہت توجہ چاروں پر سننے والوں کی ذو القرنین ہم نے تمہیں اس قوم پر اختیار دے دیا امہ تُعذب یا تو ان پر عذاب نازل کر دو یا انہیں سزا دے دو و امہ ان تتقیدہ سہی خسنا یا ان کے ساتھ سلوک کہنے کرو اب یہ تمہاری مرضی ہے یہ تمہاری مرضی ہے کہ ان کو سزا دو یا نیس سلوک کرو دیکھ رہے ہو ذو القرنین کا مقام اقتدار کے بھائی قوم ہے سامنے اور اللہ کہہ رہا ہے ذو القرنین سے کہ اب مرضی تمہاری مرضی تمہاری چاہے سزا دو چاہے ان کے ساتھ نیس سلوک کرو ایک مرتبہ ذلقرنہ نے آواز دی ذلقرنہ نے آواز دی پروزگار مالک میں نے یہ تیہ کیا ہے کہ جو ظلم کرے گا اسے صدا دوں گا وَأَمَّا مَنْ عَامِلَ وَعَامِلَ صَالِحًا فَلَعُ جَدَانُ اُزْنَا عجیب و غریب ملے سے گئے اور جو اچھا عمل کرے گا جو ایمان لائے گا اسے چھوڑ دوں گا اسے جدہ دوں گا اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اور پس سننے والوں سے کہ اقتدار اللہ کا زمین اللہ کی وہ مخلوق جو بنائی گئی تھی وہ بھی اللہ کی اور اللہ ذلقرنہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اقتیار دے دیا تمہیں اقتیار دے دیا چاہے اس قوم کو صدا دو چاہے اس قوم کے ساتھ نیت سلوک کرو تو یہ جو اقتیار دیا ہے یہ ذلقرنہ کے مقام عادل کو دیکھ کے دیا ہے یا نہیں یہی تو روکوں گا یہی روکوں گا یہی مقام پر روکوں گا اور روک کے جملہ دوں گا پھر سننا پھر سننا کیا کہا پرور دیگار نے پرور دیگار نے ذلقرنہ سے ذلقرنہ یہ جو قوم ہے نا مخلوق میری یہ جو زمین ہے زمین میری یہ جو اقتدار ہے اقتدار دیا ہوا میرا لیکن سلیمائی کیونکہ تجھے اقتدار دے دیا ہے اب چاہے قوم کے ساتھ نیت سلوک کر چاہے قوم کو صدا دے دیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اب یہ جو پورا اقتدار دے دیا اللہ نے کہ جو چاہے قوم کے ساتھ کرو جو چاہے قوم کے ساتھ کرو یہ ذلقرنہ کے مقام عادل کو دیکھ کے دیا یا نہیں کہ بھئی عادل ہے صحیح کرے گا توجہ رہے توجہ رہے بہت باری بات کہنے جا رہا ہوں میں یہ جو اقتدار دیا ذلقرنہ کو کہ اب جو چاہو قوم کے ساتھ کرو تمہاری مرضی تو جاندہا تھا نا پورا اقتدار کہ یہ عادل ہے وہی کرے گا جو میں چاہوں گا وہی کرے گا جو میں چاہوں گا تو اب دنیا کے چھوٹے سے حصے میں سلیمان جیسے نبی کو اور ذلقرنہ جیسے عادل کو اگر اقتدار مل جائے تو پورا اقتدار دیتا ہے مقام عادل کو دیکھ کر ٹھیک ہے نا کل کی گھتکو سے میں ملتا سلو سلیمان کا تسکرہ اسے بار بار کر رہا ہوں ایک جملہ کہہ جائے گا اور اس ایک جملے کے لیے ایک حالی ضائمت ہے تو سلیمان کا مقام عادل دیکھا اور مقام عادل دیکھ کے پروزگار نے یہ آواز دی کہ سلیمان تمہیں اقتیار ہے تمہاری مرضی ہے جس کے ساتھ چاہو نیک سلوک کرو جس کے ساتھ چاہو نیک سلوک کرو جس کو چاہو عذاب دو تو مقام عادل اللہ کی نگاہ میں تھا جب ہی اقتیار دے دیا چھوٹے سے ایک حصے بار زمین کے چھوٹے سے ایک حصے بار پروزگار نے جسے اقتیار دیا ہے اس کے عادل کو دیکھتے دیا ہے تو اب اگر پروزگار قیامت کے دن کسی سے کہہ دے کہ جا تجھے مالک جنت بنایا اب جسے چاہے داخل کا جسے چاہے دروارے پر روک لے تو وہ ذلقہ نین سے بڑا مقام عادل پر فائد ہوگا یا نہ ہی بہت تہلی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں یہ لیکن جانا کہی اور ہے ایک ملتبہ جلقہ رہن نے آواز دی بچ طاقت کا فلسوا تو سمجھ دو لن گھر میں آگے بڑھوں گا اور زیادہ زہمت سمات رہی ہے لیکن یہ بات سنتے جا جلقہ رہن نے آواز دی کہ پروردگار تو نے مجھے اختیار دے دیا لیکن اب مجھے بھی جان چلے مجھے بھی آزمانے جو مومن ہوگا نیک سلوک کروں گا جو ظالم ہوگا اسے صدا دوں گا اور مالک قیامت میں میرا بھی خیار لکھنا یہ ہے طاقتور کا کمار جسے طاقت اللہ دے جسے طاقت اللہ دے کل سلمان کی آیت پڑھ چکا ہوں آرزور قردین کی آیت پڑھ رہا ہوں جسے طاقت اللہ دے وہ آخرت کو نگاہ میں رکھے یہ آج کی طاقت نہیں ہے یہ آج کی طاقت نہیں ہے آج کی طاقت کا طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کو حاصل کرنا چاہو دیکھو اب میں بڑھ رہا ہوں اس مرحلے فکر سے اور اس مرحلے فکر سے بڑھ کر کسی مندل تک پہنچنا ہے آج کی طاقت کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی مقصد کو حادل کرو طاقت کے ذریعے دنیا کے طاقت ورطرین انسان بھائی سننا ان کا وطیرہ کیا ہے ان کا طریقہ کیا ہے کہ مقصد کو حاصل کرو طاقت کے ذریعے چاہے وہ طاقت صحیح استعمال ہو چاہے وہ طاقت غلط استعمال ہو تاریخ ہدایت میں تاریخ ہدایت میں اتنے بڑے بڑے طاقتور بھیجے اللہ نے لیکن کسی نے ہدایت کے لئے طاقت استعمال نہیں کیا نہ کوڑا استعمال کیا نہ تازیانہ استعمال کیا بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو تاریخ ہدایت میں کسی نے طاقت استعمال نہیں کی بھائی یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو کہ بھائی کردار سے ہدایت کی ہے تلوار سے نہیں تاریخ ہدایت کے کسی انسان نے بھی تلوار سے ہدایت نہیں کی کردار سے ہدایت کی ہے بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدمت پر کروں اگر تلوار سے ہدایت ہوتی تو ہر ایک کو ہدایت پر خلق کرتا ہر ایک کو ہدایت پر خلق کرتا اس نے تو کردار سے ہدایت کی ہے فَأَلْحَمَحَا فُجُورَحَا وَتَّقْوَحَا ہم نے تمہیں فجور بھی بتلا دیا ہم نے تمہیں تقوی بھی بتلا دیا اور تیسے پارے میں پھر آواز دی وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن ہم نے تمہیں خیر کا بھی راستہ بتلا دیا ہم نے تمہیں شر کا بھی راستہ بتلا دیا پھر سورہ حالتہ میں آواز دی اِنَّا حَدَيْنَهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاْكِرَمْ وَاِمَّا قَفُورَ ہم نے راستہ بتلا دیا تمہاری مردی ہے قبول کرو تمہاری مردی ہے کہ ٹھکرا دو لیکن اتنا بتلا دیتا ہوں کہ اگر قبول کروگے تو فائدہ ہے اگر ٹھکرا ہوگے تو نقصان ہے بس اب اس مرحلے سے مجھے آگے جانا ہے بھائی آواز دی وَمَنْ يَمْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ جُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَتَ مِنَا الْخَاسِرِينَ دیکھو اسلام کے علاوہ اگر کہیں اور چلے گئے تو آخرت میں خسارہ ہوگا آخرت میں گھاٹا ہوگا بھائی دیکھو ہر انسان نقصان کے من رہا ہے ہر انسان نقصان کے ڈر رہا ہے اگر کل کی گفت کو ذہنوں میں محفوظ ہو ہر انسان